اس عورت کو لایا گیا جو گری پڑی تھی اٹھایا اور اس کے ساتھ کچھ عورتیں تھی جو جانتی تھی انہوں نے بتایا کہ پادری صاحب یہ گنگی تھی بول نہیں سکتی تھی اور ناپاک تاثیروں کا قبضہ تھا مجھے سمجھ لگ گئی گنگی بدرو نے اس کو پکڑ لیا اس کا مو بھی بند تھا اور اس کی حالت بری تھی لیکن یہ سمسی جو کل اور آج بلکہ اب تک یقصہ ہے اور یہاں بھی ہے اس وقت اس کا گنگا مو بھی کھل گیا اور وہ بدرووں سے بھی آزاد ہو گئی نیکی ہے نا یہ کیا سمجھتے ہیں کتنے دکھیوں کے ساتھ یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے لیکن نیکی کر کے دکھ پاتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندید ہے بروقت اسی وقت مجھے انہوں نے کوئی خصوصی آیت تو دی نہیں تھی بہن سے موجزات کے بعد جب کلام کی خدمت میں نے کرنی تھی اشتہار پڑا کوئی ورس نہیں لیکن اشتہار ہی میں سے پاک رو نے مجھے فریش میسج دیا اور چار باتوں پر میسج سلامتی بیداری برکت اور سرفرازی سلامتی کے باعث بیداری آتی ہے اور بیداری کے باعث لوگ بابرکت زندگی گزارنے کے لائک ہو جاتے ہیں اور بابرکت لوگ ہی سرفراز ہوتے ہیں خیر میں نے تو آپ کو چھٹکی میں یہ میسج سنا دیا ہے لیکن وہاں ایک پوائنٹ پر ہی تقریباً ڈھنٹا ٹیل لگ گیا ہو گا سلامتی پر بہت زبردست وہاں میسج ہوا وہ میسج بھی سننے والا ہوگا گوئیاں دیکھنے والی ہیں اور پھر تقریباً میجورٹی جو تھی کلام کو قبول کرنے والی اور اتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے کلام قبول کیا اور پھر ہم نے خاص ٹارگٹ کے ساتھ وہاں کی عیسیٰ نگری کی طرف ہاتھ بڑھا کر کوئی تقریباً آدھا گھنٹا پچیس منٹ آدھا گھنٹا ہم نے خاص ٹارگٹ کے ساتھ دعائیں کی وہاں کے جادوگیروں کو منشیات کی لانتوں کو اور بدروحوں کو جہالتوں کو یسو کے نام سے جھڑکنا شروع کیا سو بہت زبردست یہ عبادت واقعی جو پادری صاحب کی رویا تھی اس سے بڑھ کر یہ کام ہوا عبادت ختم ہونے کے بعد تقریباً ایک بچ چکا تھا لوگ کہتے تھے صبح تین وجہ تک بھی آپ کلام سناتے رہے ہم سنیں گے آپ بولتے رہے ہم سنیں گے لیکن وقت کافی ہو چکا تھا ہم ایک وجہ نکلے ہیں پادری صاحب موٹر سیکل پہ آگے آگے ہیں کسی اور گھر میں جانا تھا ہم نے صرف دوپیر کا کھانا کھایا ہوا تھا سارا دن کے بھی جاگ رہے تھے اور پھر آگے ہم پہنچے تو ساتھ ہم تیاری کرنے لگے کنونچن کی ریسٹ کا کوئی خاص ہمیں موقع نہیں مل سکتا پھر آپ کھانے کے لیے لے جا رہے تھے تو عیسہ نگری سے کچھ آگے نکل کے ایک بڑی جگہ کھلا وہ چوک تھا وہاں پر جب ہم پہنچے ہمیں وہاں پر کوئی ایسا سین نہیں نظر آیا کہ ہم سے پہلے وہاں پر کوئی ڈاکووں نے گاڑیاں روکی ہو یا ان کو لوٹ رہے ہو یا کوئی بندوں کو ہینڈز اپ کیا ہو وہاں کچھ بھی ایسا منظر نہیں تھا لیکن اچانک پادری صاحب آگے ہیں اور انہوں نے اس پادری کو روکنے کی کوشش کی جیسی اس نے دیکھا وہ لڑکے تھے جوان ان کے ہاتھوں میں اسلح تھا ریوالور تھے اور کچھ چیزیں ایسی تھی پادری صاحب نے دیکھ کہ اس نے موٹر سیکل دڑا دی انہوں نے پیچھے سے اس پر فائر کھولا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ارد گرد گولیاں لگ رہی ہیں لیکن وہ نکل گئے ہیں پیچھے ہی ان کے ساتھ ہم بھی تھے بھائی نے بھی دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے تھوڑی چی گاڑی سلو کیا ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہے شاید پولیس والے ہیں کون ہے یہ لیکن جیسی ہم نے دیکھا کہ یہ تو منظری کچھ اور ہے پھر ہم نے فوراں وہاں سے گاڑی دھڑانے کی کوشش کی لیکن اتنے میں انہوں نے فوراں ہمیں آوازیں کسنا شروع کر دی ٹھار جو اور رکو ہم سمجھ گئے پادری صاحب اور اس کے بعد ہم تھے اور تو ادھر کوئی نہیں تھا جیسی بھائی نے گاڑی تیز کی تو وہ بندہ جس کے پاس اسلحہ تھا ریوالور وہ پیچھے بھاگا ہے اور انہوں نے گاڑی کے شیصے تھے دیکھ لیا کہ بندے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایک دم سے نیچے بیٹھ جو ان کے پاس اسلحہ ہے وہ ضرور ہم پر فائر کریں گے سو یہ بھی نیچے ہو کر بلکل بڑی خدا میں نے ان کو توفیق بخشی کہ کیسے انہوں نے گاڑی چلائی مبشر پرویس سوترا نے اور ہم سب بھی نیچے ہو گئے بلکل تاکہ اگر وہ ہٹ کریں تو ہم میں سے کسی کے سر پر گولی نہ لگ جائے